مسجد کہا جاتا ہے وہ تین دعائیں کونسی تھی ہوں میں آپ کو واضح ہوں گا دیکھیں آپ اپنے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ اُلٹے ہاتھ پہ دیکھئے آپ کو ایک کریم کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے یہ اُلٹے ہاتھ پہ دیکھئے کریم کلر کی مسجد یہ مسجد امام محرم اللہ ہے یہ امام محرم اللہ کے نام سے منصور ہے ابھی رائٹ اینڈ سائیڈ پہ دیکھئے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ کو کریم کلن کی مسجد درائی ہے کریم کلن کا مینار ہے اور سفید رنگ کی مسجد ہے یہ مسجد عبودر غیفار عزی اللہ تعالیٰ نو ہے اس مسجد کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے مسجد عبودر غیفار عزی اللہ تعالیٰ نو اس مقام پر تشریف لاتے تھے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں اسی طرح دوسری حدیث میں اچانت فرمایا عہدن فی الجنہ کے عقمہ قول علیہ السلام کی عہد جنتی پہاڑ ہے اس پہاڑ کو محمدی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد سیٹلائٹ سے خلائی سیارے سے جو تصویر پکچرز لی گئی ہیں تو یہ پہاڑ لفظ محمد کی شکل میں لکھا ہوا نظر آتا ہے تو سب کہہ دیجئے سبحان اللہ جائے جگرام اس پہاڑ کی لمبائی تقریبا ساڑھے سات کلومیٹر ہے اور اس کی چڑائی تقریبا ساڑھے تین کلومیٹر ہے اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ جنگ اہد غزو اہد واقع ہوا جس کا پسے مندر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس پہاڑی پہ پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا پفٹی آرچلز کو مقرر فرمایا اور ان کو یہ نصیت کی یہ فرمان جاری کیا کہ جنگ کی کوئی بھی حالت ہو ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو پرندے ہمیں نوچنے لگیں نعرے تکبیر کے آوازیں بلند ہوں یا اسلام کا پرچم گرتا ہوا دکھائی دیں لیکن تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا تم نے جنگ نہیں کرنی جنگ ہم کریں گے تمہارا کام صرف اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نگرانی کرنا ہے آپ ایلی اسلام کے چچا حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کو سٹارٹ کیا کیوں کہ حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ آپ ایلی اسلام کے چچا بھی تھے اور عزائی بھائی بھی تھے اور ایسے جنرنیل اسلام تھے کہ جو دون آتوں میں بیق وقت تلوار چلاتے تھے اور کفار تھی موسیقی 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 نسل اللہ لنا و لکم العافیہ یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالاثر جید اکرام یہ آپ کے سامنے یہ چار دواری ہے یہ قبرستان ہے شوہدال کون قبرستان اس قبرستان کے اندر دیکھئے ایک اوپر ہے اور ایک ہماری سیٹ میں اور ایک ہماری اپوزر سیٹ میں جو ہماری سیٹ والی قبر ہے یہ ایک قبر ہے جس میں حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ عرام فرمائے حضرت حمضہ جو کہ آپ علیہ السلام کے چچہ اور رضائی بھائی ہیں وہ اسی ایک قبر میں عرام فرمائے اور جو ہماری اپوزر سیٹ نیچے والی قبر ہے اس ایک قبر میں دو صحابی ہیں حضرت مصطب بن عمیر اور حضرت عبnodynamics جائے اکرام میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ جس وقت جنگ ختم ہوئی صحابہ اکرام تھک چکے تھے اور کچھ زخمی بھی تھے اس لیے ایک اجتماعی قبر بنانے کا فیصلہ ہوا مشروع ہوا تو جب ایک اجتماعی قبر بنائی کی تو پھر یہ دو قبریں الگ کیوں ہیں ان کو بھی تو ساتھ جمع کر سکتے تھے بلکہ قریبی ہیں اس کی کیا موسیقی 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 سب صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا یہ مشورہ دیا آگا جب ہم نے فارس میں ہوتے تھے جن کے لڑے کرتے تھے جس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی تھی آقا میرا کو مشورہ یہ ہے کہ ایک طرف سے مدینہ منورہ کو جنہا نظر محمد کا نشانہ تھیر جاتا جہاں نظر میں حمد کا نشانہ تھیر جاتا ہے تو پھر چلتا ہوں آکے دن زمانہ تھیر جاتا ہے تو پھر چلتا ہوں آکے دن زمانہ تھیر جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ کفار کے ہیں وہ ہمیں کہاں سے رقصان پہنچا سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصر دائر ہوا کہ جب میں رمات پہاڑی جوا ہے یہ بہت پترناک پہاڑی ہے اس کی بیک سائل سے آکر تو پھر چلیں وہ ہمیں رقصان پہنچا سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روسی جب میں رمات پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس بہترین تیر انداز صحابہ اکرام کو مقرر فرما دیا اور حجاج اکرام ان کو یہ بھی حکم فرمایا کہ جنگ کے جنبی نتائج ہو چاہے ہم جنگ جیتے ہیں چاہے ہاریں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتارنا چنانچہ حجاج اکرام جب شروع میں جنگ ہوئی تو صحابہ اکرام نے ان کا موتوڑ جواب دیا کفار کا کفار جو تھی وہ اپنا مال ونیمت جو تھا وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور جبل اوہد کے پیچھے بیک سائل پہ چھوڑ گئے اور حجاج اکرام پھر یہ پچاس صحابہ اکرام کا جبل ارمات پر اختلاف ہو گیا چالی صحابہ اکرام کا موقع یہ تھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں لہٰذا جو کفار جو ہیں وہ مال ونیمت جو ہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں وہ ہم اکٹھا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر دیں دس صحابہ اکرام کا موقع یہ تھا کہ اب صل اللہ علیہ وسلم کا حکم اطاق ہے کہ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا تو لہٰذا دس صحابہ اکرام اسی جمل ارمات پہاڑی پر ہی رہے چالی صحابہ اکرام اس غر سے نیچے اتر رہے تھے کہ جو مال ونیمت ہے جو صحابہ اکرام اکٹھا کر رہے ہیں ان کی مدد کی کر دی جائے ان کی ہلپ کر دی جائے ان کو مال ونیمت اکٹھا کر کے دے دیا جائے حجاج اکرام جائے ہوئے چالی صحابہ اکرام اب نہیں تھے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ کفار کی جنگ کے سپہ سلار تھے انہوں نے جبل رمات کی بیک سائٹ سے آ کر حملہ کر دیا اور حجاج اکرام پھر ایسی صحابہ اکرام ہوتے ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول تھے پھر پتہ ہی نہ رہا ایسی گنسان کی جنگ ہوئی جس میں صحابہ اکرام کو بہت سارے نقصان اٹھانا پڑا دیت ہے کہ حجاج اکرام یہ جبل رمات پہاڑی ہے اسی جبل رمات پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس میں ترین تیر انداز صحابہ اکرام کو مقرر فرمایا تھا اور یہ حکم فرمایا تھا کہ جنگ کے جو بھی نتائج ہوں اس پہاڑی سے مجھے نہیں ہوتا پھر جب گنسان کی جنگ ہوئی تو پھر بہت ساری صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے حضیت پہنچی کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک وہ شہید ہو گیا آپ نے نچلا ہونٹ مبارک جو تھا وہ زخمی ہو گیا آپ کو اس جنگ میں بہت ساری یعنی عذیت پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہی اسی مقام اسی جنگ کے عہد میں صحابہ اکرام جو تھے حضرت سنگید شہادت سیدن آمیر حمد رضی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کو بے دردے سے شہید کیا گیا آپ کے جس میں پاک کے گیارہ نکڑے کیا گیا اور اس ہندہ وحشی نامہ عورت نے آپ کے سینے پاک کو چاک کیا اور قلیدہ نکال کر کچھا چبایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیارے چچا جان سیدن شہادت سیدن آمیر حمد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کی کسی بھی شہادت پر اتنا غم زیادہ اتنا نہیں روئی جتنا اپنے پیارے چچا جان سیدن شہادت سیدن آمیر حمد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں نے میرے پیارے چچا جان کو بے وردی سے شہید کرائیں سلام علیکم 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 موسیقی 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 مینہ ہے کہ جہاں پر درختوں کے چند دھنڈ پائی جاتے ہوں آپ علیہ السلام نے قبرستان بنایا اور فرمایا کہ جس جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مر سکتا ہو اور جنب الوکی قبرستان میں دفن ہو سکتا ہو تو ایسا کر لے کیوں کہ جو مدینہ میں برے گا اور جنب الوکی میں دفن ہوگا فکل کیا مکشد میں اس کے لئے شباعت کروں گا تو دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ صادت میں سے فرمائے اسی قبرستان میں آپ علیہ السلام کے دس آدار صحابہ اکرام حرام فرما ہے اسی قبرستان میں آپ علیہ السلام کی نو ازواجی متحرات حرام فرما ہے وہ ازواجی متحرات جن کے بارے میں قرآن نجیب فرما کا ہے مہر سباعت و ہم بہات و ہم کے پیغمبر کی بیویاں امت کی مائے ہیں